بھائی آپ اب تو میری داڑی بھی وائٹ ہونا شروع ہو گئی بک میں جوان ہوں ابھی بھی شیر کے داڑی وائٹ ہو گئی تو کیا اس کی مچھوں کو ہاتھ لگا سکتے میں لگا سکتے نا اور میں کوئی کلر نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں خود کلر فل ہوں جو زبا بھڑکاؤ تخریریں کرتی تھی وہ لطیفے سنا رہی لیکن سوال یہ ہے کہ گجرات چناؤں میں ہیدرابادی بھائی جان کا ایمیزاج کیا ووٹروں کو بھا رہا ہے ویسے او ویسی جب ویرودیوں پر نشانہ ساتھتے ہیں تو اندازے بیان زرہ ہٹ کر ہوتا ہے ایک بانگی دیکھئے تین لوگ کھڑے میں تھے فاجپا گرنگریس اور وہ چھوٹا ریچارچ صورت میں آئے اور آ کر ایک نے کہا میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے وہ نے کہا اتنی بڑی زمین ہے کہ اگر ہم زمین پر فرٹیلائزر ڈال کرتے ہیں واپس آتے ہیں پوری زمین پر اناج کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دلی کا ریچوٹا ریچارچ بڑا ہے اتنی زمین تیرے پاس ہے کہ فرٹیلائزر ڈالتے ہیں اور واپس آئے جب تک اناج اکھ جاتا اس نے بڑا وہ ہوئی تو لمبی چھوڑا مجھے بھی لمبی چھوڑنی چاہیے اس نے کہا میرے پاس کیا ہے تجھے معلوم تو باککوال میں نے پوچھا کیا ہی تیرے پاس بلے میرے پاس اتنا لمبا بمبو ہے کہ اگر ہمارا دل نہیں بیلتا تو ہم ایک گاؤں کے تارے کو کیچ کر سورت پورو میں لاتے ہیں اور جب اس کا دل نہیں بھرتا تو اس کو بھروس میں لے کر جاتے ہیں اس تارے کو تو کانگریسی نے پوچھا یہ بتا کہ وہ بمبو تو کہا رکھتا تو اس نے کہا تیرے باپ کے گھر میں رکھتا مجھے ہمت دلاؤ اسدودین اوویسی کو سیاست کا لمبا تجربہ ہے ووٹروں کی نبز پکڑنا جانتے ہیں لیکن گجرات میں امتحان بڑا ہے گجرات میں اے آئی ایم آئی ایم جن تیرہ سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے ان سبھی سیٹوں پر مسلمان ووٹر نیرنائک ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ سیٹیں کانگریس کا گڑھ رہی ہیں لیکن اس بار کانگریس کے ساتھ عام آدمی پارٹی بھی مسلم ووٹوں پر سیندھ لگا سکتی ہے اس لیے اوویسی کوئی کور کا سر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہر داو آزمائے جا رہا ہے تقریروں کے بہانے ہسایا جا رہا ہے موڈی جی گجرات میں آکے بولتے ہیں میں نے گجرات کو بنایا میں نے گجرات کو بنایا میں تو کہوں گا موڈی جی آپ نے سب کو بنا دیا آپ نے سب کو بنا دیا آپ نے سب کو بے وخو بنا دیا آنے دو ہزار چودہ میں بھارت کے پدان منتری جب یہاں گجرات کے مکہ منتری تھے انہوں نے کہا تھا گجرات میں باہر سے پیسہ آئے گا